خود انہیں بات پروجیکٹس ایسے ہیں کہ صرف ایک قدم اٹھانے سے اربون ڈالرز انتہائی آسانی کے بعد کمائے جا سکتے ہیں لیکن بددسیبی دیکھئے کہ ہماری حکومتیں سڑکوں اور ٹرینوں میں اس قدر تک ہو چکی ہیں کہ یہ پروجیکٹس جو انتہائی آسان اور سامنے ہیں ان کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا آج سے ہم ایک چھوٹا سی سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں ہر ہفتے ہم بتانے کی کوشش کیا کریں گے کہ یہ ایک قدم یہ پہلا قدم کیا ہے جسے اٹھانے سے تم اربون روپے نہیں اربون ڈالرز کما سکتے ہیں اس سیگمنٹ کا نام ہم نے تجویز کیا ہے چراغ تلے اندھیرہ آج ہم آغاز کریں گے ہلال میٹ سے دنیا بھر میں ہلال مصنوعات کا بزنس تین ہزار ارب ڈالرز کا حجم رکھتا ہے اتنا بڑا والیوں ہوں جبکہ صرف ہلال میٹ تین سو ارب ڈالرز کی مارکٹ ہے ساری سوالے سے تو پاکستان زیادہ آگے ہونا چاہیے جی بہت آگے ہونا چاہیے پانچواں نمبر ہے پاکستان کا اگر ہلال جانوروں کی تعداد دیکھی جائے لیکن اس کا نمبر ایکسپورٹ میں پتہ کتوں ہیں بائیسواں ہماری ہلال گوشت کی ایکسپورٹ صرف تیس کروڑ ڈالر تک جا کے رکھ چکی ہے آپ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے ٹاپ ٹن ہلال میٹ ایکسپورٹرز میں کتنے مسلمان ممالک ہیں تو نہیں پتہ تھا یا تم بتاؤ بوٹے حضور میرے والد صاحب کو بکرین بپاری ہے بپاری ہے بتاک کی ہے کبھوں تو ہی دیکھا توتیبان کے بکرمنٹی پھردے ہوئے ہاں ہیران ہوں گے کہ ایک بھی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے جو اس ٹاپ ٹن کی فیرست میں شامل ہوئی صرف برازیل نے گزشتہ برس تیرہ لاکھ ٹن گوشت ہلال گوشت خلیجی ممالک کو ایکسپورٹ کیا تھے اور پاکستانی ایکسپورٹ میں صرف سیدھا سیدھا گوشت چامل ہے ویلیو آئیڈڈ نہیں ہم تو ابھی کل تک اپنا سوتر یان بیچا کرتے تھے ہمیں ابھی کل تک توفیق ہی نہیں ہوئی تھی کہ ہم کپڑا بناتے اس کو فنش کرتے اس کو سٹچ کرتے پیک کرتے ویلیو آئیڈ کرنے سے یہ ابھی چند دن پہلے ہم کھوڑا مائنز نہیں گئے جی جی پاکستان کا شیئر کتنا ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے انٹرنیشنل مارکٹ جبکہ انڈیا ہم سے نمک لے کر اس کو بہترین پیکنگ میں ادھر ادھر بیچ کر نائن پرسنٹ شیئر لے گیا ہے انٹرنیشنل مارکٹ کا سر باسمتی چاول جو ہے دنیا میں سب سے بہترین ہمارے ہاں ہوتا ہے لیکن اگر آپ دنیا میں جائے تو لوگ سمجھتے ہیں شاید انڈیا کا باسمتی سب سے بہترین ہے اس لیے کہ ہماری شورت بری ہے اور بڑے حرام سے انڈیا کرنل باسمتی اپنا کیا کر بیچتے ہیں یہ مسلمانی سے کھاتے ہیں حلال میٹ نہیں نہیں جیوز کوشر میٹ زبیہ پھر ایون کرسٹنز اہل کتاب جو ہیں کھاتے ہیں سارے نہیں کرسٹنز کھاتے ہیں وہ تو حلال نہ بھی ہو گا تب بھی کھا لیتے ہیں لیکن مسلم اور جیوز پاکستان کی اگر صلاحیتیں دیکھیں ہم تو یہ انٹرنیشنل سناریو جو ہے اس میں کچن آفٹا ورلز بن سکتا ہے اتنا حلال میٹ ہے اس کے پاس اس کے پاس اتنے وسائل ہیں سویٹ وارٹر ریزرڈز ہیں اس کے پاس جو بڑی تیزی سے ڈپلیٹ ہو رہے ہیں کوئی شکل نہیں لیکن پھر بھی پوری دنیا میں ایک مقام ہے اس کا لیکن افسوس یہ کہ ہمارے یہ جو قدار المہام ہیں ان کا دھیان ہی نہیں جاتا ہے اس طرح پھر طرفہ تماشا یہ کہ ان سے پوچھتا بھی کوئی نہیں کہ بھائی یہ جو میٹرو بس ہے یہ ہمیں سالانہ بلکہ مہانہ کتنے میں پڑے گی پہلے کبھا لو اس کے بعد نگا لیں یا کچھ ایسا سلسلہ کر لو کہ سبل چینیسلی دونوں کام ہوتے رہے بھئی بزنس تمہارے پاس ہے نہیں تو مینز آف کمیونکیشن بڑھاتے جائے سر علمیہ دیکھئے کہ پاکستان کے بارے میں دنیا سمجھتی ہے یہ ریجڈ اسلامی ملک ہے اور یہی تو کپاوہ جہاں پر ہم نے کیس کروانا ہے ہمارے نام سے پاکستان کے نام سے حلال پورکٹ آئے گی تو کونہ جو برازیل کی لے گا آنکھیں بند کر کے آپ کا خریدنے کو تیار ہیں لیکن سستی اور قہلی کا اندازہ کریں کہ آپ اچھے سلوٹر آرززی نہیں بنا سکے ابھی تک اس قدر خلاصت اتنا گند ہے کہ کوئی آ کر دیکھ لیں تو مانے گے نہیں کہ یہ وہ ریجڈ پاکستانی جو اس قدر گند میں رہ رہے ہیں جبکہ انہیں پتا ہے کہ صفائی حصفیمان کا مطلب کیا ہے اب ایک جانور سے سنتے سنتے ایسی ہیں جو چل سکتی ہیں یہ میٹ ہے لیڈر ہے گٹس ہیں پھر آپ کے کارکسز ہیں حتیٰ آپ کے کارکسز بکتے ہیں سر سینگ بکتے ہیں کھور بکتے ہیں سینگ کھور پرک ہر چیز بکتے ہیں سر اس کا مطلب ہے ہر بکتے ہیں کوئی ایک بکرہ پالنا چاہیے ایک ایک کیا آپ زیادہ پالیں لیکن سر اپنے بچے نہیں پالنے گئے تو بکرے پالنے دیں بکرے پالوں گے تو بچے پالیں گے صرف بچے پیدا کرنے سے نہ بچے پالیں گے ادائی بکرے سر یہ ہوگی کیا کرو منہوس پھر ابھی کل تک جیسے میں نے پہلے گزارش کی حلال فود آثارٹی نہیں بنی تھی سر ایک ہی لسیلی کے ستے پہلے کوئی ویجنری ویجنریز نہیں آرہے ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں سوچتا ہے ایک ویجنری اس کا ویجن جو ہے وہ بیانڈ ہوتا ہے بہت دور تک دیکھتا ہے ہمارے یہ جو سو کالڈ ویجنریز ہیں ہر پارٹی کے میں ساری پارٹیوں کو شامل کر رہا ہوں ان کی سوچ ان کی فہم ان کی پانچ صرف اور صرف اگلے الیکشنز تک ہوتی ہیں کہ وہ کچھ کرے نظر اس کے کہ اس کا فائدہ کل ہے پرسوں ہے ترسوں نہیں ہو تو ہمارے ہاں سیاستدان موجود ہیں لیڈر ایک بھی نہیں یہ ایسے ہی لوگ مہاتر محمد کا نام نہیں لیتے ہیں عطا ترک کا نام نہیں لیتے ہیں یہ ویجنریز تھے وہ کہتے ہیں نا کہ سیاستدان اگلا الیکشن دیکھتا ہے جبکہ لیڈر اگلی صدی دیکھتا ہے خود نظرات بھی ٹیک اپ ریک